ہاں لوگ آکے بڑی میرے سے پہلے پچھلے پانچ سال میں سیاسی سپیچ کر کے گئے ہیں فقط صرف الفاظ کی سپیچ ہی کر کے گئے ہیں کام کچھ نہیں کر کر گئے میں مرہوم مخدوم عبداللہ شاہ بخاری کی پوتی ہوں یہاں جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہیں میرے دادا کے دوست بیٹھے ہیں ان کا انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے بخاری گروپ کبھی اس موزے سے ہارا نہیں ہے ہمیشہ سر اوچھا رکھا ہے آپ نے اللہ آپ کی زندگیاں سلامت رکھیں میں یقین کرے جب میرے دادا کی اپنے وفات سے دس دن پہلے میرے اببہ کو بلا کے کہتے ہیں کہ مہا ہے میری ہماری بیٹی ہے اس کو تھوڑا سا شوق ہے سیاست کا کبھی اس کو لڑانا ہونا الیکشن اس کو علی پور میں لڑانا وہاں میرے ایسے دوست ہیں کہ نکلے گی تو ایسے کیمپین کریں گے جیسے اگر میں زندہ ہوتا تو وہ کیمپین کریں ٹھیک ہے میرا دادا زندہ ہوتا تو یہاں بیٹھا ہوتا میرے ساتھ آپ میرے ساتھ ہیں آپ میرے دادا بھی ہیں میرے اببہ بھی ہیں میرے لئے قابل احترام بھی ہیں سیاست میں یہاں کوئی کرنے نہیں آئی ٹھیک ہے یہ جتنے بھی ترقی آتی کہاں ہمیں کھمبے بجلی سڑکیں میرے دادا ہی بنا کے گئے تھے ٹھیک ہے مقدوم عبداللہ شاہ بخاری دیکھیں کہاں میں میرا دل دکھتا ہے میں یہاں کے لوگوں کو دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو میرے دادا گلے سے لگاتے تھے کوئی کہتا تھا کہتا تھا نہیں خبردار ان کی طرف آپ اٹھا کے نہیں دیکھنی یہ میرے دوست ہیں یہ میرے بھائیں ہیں آج ایسے حالات ہوئے ہیں پچھلے پانچ سال میں ایسے آپ کو لا وارث کی ہیں انہوں نے آپ کے گھر کی سامنے سڑک گزرنے کی نہیں ہے آپ سے پوچھا نہیں تھانے کچیریوں کے چکر لگائیں ہیں زمینوں پہ قبضے کی ہیں آپ کو ایسے بے یاروں مددگار لا وارث سمجھ لیا جتنے آپ کے ساتھ دکھ ہوئے ہیں جتنی تکلیف ہوئی ہیں آپ نے برداشت کی ہے یہ آپ کی آخرین ہے اب کوئی آپ کی طرف مو اٹھا کے دکھا ہے تو اس کا مو نہ ہلا کے رکھ دیں بات عزت زلت اللہ کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے کامیابی اللہ نے دینی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ یہاں کے موزے سے کامیابی ہم زور سے لیں گے باقی عزت زلت اللہ کے ہاتھ میں ہے جو ہو جائے ہم کامیاب ہو یا نہ ہوئے میں اپنے دادا کے دوستوں کو نئی چھوڑ کے جاری کوئی اب انگلیوں لگا کر دکھائے جتنا انہوں نے لا وارث سمجھ لیا ہے جا جا کے اپنے وارث دھونڈ لو یہاں کے ہم کھڑے ہیں اب آپ کو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جس کی بھی حکومت آئے جو بھی آ جائے میں یہاں کھڑی ہوں ایٹ سے ایٹ بجا دوں گی بتا کے دکھائے کو یہاں آ دیں اور جہاں تک بات ہے وہ اپنے ہر بیان میں کہتے ہیں بی بی کاغذات اٹھا لیں گی بی بی یہاں نہیں آ رہی میرا پیغام ہے آپ کو ہم ہارے جیتیں انشاءاللہ بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوئیں گے ایم بی اے سے ایم این اے کا ہم اعلان کر دیں گے واپس ہم نہیں جا رہے میں کہتی ہوں صدر مملکت کو بھی ہم میرے سامنے کھڑا کر دیں گے میں تب بھی واپس نہیں جا رہی یہیں کھڑی ٹھیک ہے تو آپ اب انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر آپ بخاری گروپ کے سفیر ہیں میرے دادا کے دوست میرے لئے بڑے قابل احترام ہیں میں آپ کی بیٹی بھی ہوں ٹھیک ہے آپ نے میرے ساتھ تعاون کرنا ہے میرے ساتھ چلنا ہے یہاں سے آپ نے جتانے آگے میں نے آپ کو سرکرو کرنا ہے